السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سریکری بوٹر آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ فارمیٹسی کونسل سے کون کون سے انسٹیوٹ کالج ریجسٹر ہیں کس کے پاس کتنی سیٹس ہیں اور پہلے میں میں پارٹ بنا چکا ہوں جس میں میں نے ایک سے ساتھ کالجوں کے نام بتایا تھے ملدان کے اندر کون کون سے کالج ریجسٹر ہیں پھر دوسرے پارٹ میں میں نے سات سے چودہ کے بارے بنتایا تھے آج چودہ سے کس کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ ملدان کے اندر جو ٹوٹل انسٹیو ریجسٹر ہیں وہ ہیں ٹونٹی ون ترتیب سے میں نے ساتھ ساتھ کے تین پورشن بنایا تھے تین پارٹ دو پارٹ میں فینل کر چکا ہوں آج تیزرہ پارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے اگر کوئی کالج جس کا میں نام نہیں لیتا تو آج میں کوشش کروں گا اینڈ میں وہ لیسٹ بھی لگا دوں جو فارمیٹسی کونسل والوں نے مجھے بھیجی ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ملدان کے اندر کون کون سے انسٹیوٹ ریجسٹر ہے ایک چیز نوڈ کر لیں کافی س پارٹ دیکھیں سیکنڈ پارٹ دیکھیں اور تھرڈ پارٹ دیکھیں اگر ان کالجوں میں سے آپ کا وہ جو کالج آپ بتا رہے ہیں نام نہیں آتا تو آپ نے مجھے وہ نام کمنٹس کرنا ہے میں چیک کر کے دوبارہ بورڈ سے تسلی سے آپ کو جواب دوں گا تاکہ میں نہیں چاہتا کہ کالج بنوں کا نقصان ہو یا بچے کا نقصان ہو ایسے میں فیک نیوز پھیلاؤں گا آپ تک کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو مکمل انفارمیشن درست دوں غلط بالکل نہ دوں تاکہ بچے کا بھی کوئی نقصان نہ ہو تو پہلے بات کرتے ہیں کہ کون سا کالج آ رہے ہیں تو رائل انسٹیوٹ آم میڈیکل سینسز ملتان آ رہے ہیں جس کے پاس سو سیٹ ہے جس کے پاس ٹوٹل سو سیٹ ہے باقی طور عمومن طور جس کے پاس پچاس ہوتی ہے مارنگ میں پچاس ربننگ میں جس کے پاس چالیس ہوتی ہے جس کے پاس ستر ہوتی ہے لیکن رائل انسٹیوٹ کے اندر صرف سو سیٹ ہے سو کی علاوہ یہ اور داخلے نہیں کر سکتا ہے اس کے پاس جاتا ہے خاجہ حسن بچری کالج آم ہلتھ سینسز ملت ملتان جس کے پاس پچاس صبح کی ہے پچاس شام کی ہے ملتان اس کے پاس بھی ٹوٹل سو ہے سو سے زیادہ یہ بھی ایڈمیشن نہیں کر سکتا اس کے پاس آجاتا ہے The Future Institute of Health Sciences ملتان اس کے پاس تیس مارننگ کی ہیں تیس ایبننگ کی ہیں اس کے علاوہ وہ داخلہ نہیں کر سکتا تیس سے ایملہ ساٹھ کے علاوہ اس کے پاس آجاتا ہے The Physio College of Pharmacy Sjoojabad ملتان یہ پچاس صبح کی ہیں پچاس شام کی ہیں ملتان اس کے پاس بھی ٹوٹل سو سیٹ ہے اس کے پاس آجاتا ہے The Physio College of Health Sciences ملتان اس کے پاس مارننگ کی ہے اس کے پاس مارننگ کی ہے اس کے پاس آجاتا ہے The Physio College of Health Sciences یہ نیو ائرپورڈ روڈ نیر پلواسل چوک ملتان یہ پلواسل ملتان اس کے پاس ستر صبح کی ستر شام کی ٹوٹل ایک سو چالیس سیٹ ہے اس کے بعد آجاتا ہے ملتان Institute of Pharmaceutical Professional Studies ملتان اسی صبح کی ہے اسی شام کی ہے اس کے پاس ٹوٹل ایک سو ساٹھ سیٹ ہے یہ تھی پندرہ سے باقی پارٹ کے اندر میں نے باقی کاللوں کے نام بتایا تھے وہ آپ میری چینل پر جاکا چیک کر سکتے ہیں اس مطلب ٹوٹل اکیس کے علاوہ کوئی فارمیسی کانسل کے اندر انسٹیوٹ ریجسٹر نہیں ہے باقی ابھی فیزٹ ہو رہے ہیں فیزٹ کے بعد کوئی کاللج ریجسٹر ہوگا تو ویب سائٹ وہ اپ ڈیٹ کر دیں گے باقی آپ کسی کاللے میں جاتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے کاللج ریجسٹر ہے تو آپ مجھے کمنٹس کرنا اس کاللج کے نام بتانا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ مظفر کرزلے کے بارے میں میں آر ایڈی ویڈیو مکمل بنا چکا ہوں اس کے اندر تقریباً اس کے اندر بھی سات سے دس کے قریب کاللج تھے وہ میں آپ کے پاس شیئر کر چکا ہوں ملتان کے بارے میں بتا دیا اگر مظفر کرزلے کے ملتان کے علاوہ کوئی ایسا انسٹیوٹ میں نے ریجسٹر ہو میں نے نہیں بتایا یا کوئی کاللج والا مجھے کمنٹس کر سکتا ہے یا بچہ بھی کر سکتا ہے اس کے بعد میں آپ سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ یا ڈی جی خان والی سیڈ پر یا بابر پور والی سیڈ پر یہ تقریباً تیسے سے چالیس یا پنجاس سار ایڈمیشن فیسٹ لیتے ہیں چار سے پانچ دار مند دن لیتے ہیں باقی یہ آپ کو معلوم ہے یہ ٹوٹل پیکج پر منصر ہوتا ہے یہ ہر کاللج والا پیکج لیتا ہے پیکج تقریباً ایک ساٹھ ستہ اسی تک بھی جاتے ہیں اور نارمال جو اس کے پیکج جالے ہیں وہ ایک بیس یا تیس تک ہیں ایک بیس یا تیس تک آپ کے ان کاللج میں ایڈمیشن آپ کا نہیں مرلا تو مجھے اپنے کمنٹس کر کے نام بتانے میں اس کالل لیسٹر کاللج جانے والے سے آپ کا ایڈمیشن بسکون کے ساتھ کروا دوں گا باقی بیسٹ آف لگ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی میڈیکل فیڈ کے ریلیٹر یا کوئی اور سوال جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے مجھے کمنٹس کرنا ہے فیلال کے لیتے ہیں اللہ علیہ کے پاند تو یہ آپ لسٹ دیکھ رہے ہیں لسٹ کے اندر سوار ایک کاللجوں کے نام شوہ رہے ہیں ٹوٹل کی کس کاللج ہیں یہ آپ نے بکپن بکپن پڑھنے ہیں کوئی کاللج بھی میس ہو گیا آپ نے اس کے اندر مجھے نام لازمی بتانا ہے شکریہ